ایک کپ پیالی چائے پلانٹ ہوتا ہے اس کے پتی لیف نکالے جاتے ہیں اس کو فرمنٹ کر کے ایک طرح کی چائے ہوتی ہے جس کو بلیک ٹی بولتے ہیں اس کو یہ جادہ تر سب کے گھر پہ بلیک ٹی چلتی ہے اور ایک ہوتا ہے جو نون فرمنٹیڈ اس کو گرین ٹی بولتے ہیں اور ایک اولونگ ہوتی ہے دونوں کو ملا کے ایک سمجھ لیجے تین طرح کی چائے ہیں پر سب سے کامن ہے بلیک ٹی اور چائے میں کیٹیشین کر کے ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے اس لیے کچھ حد تک اچھا بھی مانا جاتا ہے چائے کو ہم ساہول میں ریکمینڈیشن بہت زیادہ نہیں کرتے ہیں بہت ایک آدھ کپ چائے پیلو پر اس سے زیادہ چائے پینا ٹھیک نہیں ہے کیوں کیونکہ چائے میں کیفین ہوتی ہے حالانکہ چائے میں جتی کیفین ہوتی ہے کافی سے ایک تیہائی یا ایک چوتھائی ہوتی ہے پر پھر بھی کیفین تو ہوتا ہی ہے سٹیمولیٹ کرتا ہے برین کو آپ کو معلوم ہے جب ہم گاڑی سے جاتے ہیں اور ڈرائیور کو جھبکی آتا ہے تو ہم بولتے گاڑی روک لو بولا کیا ہوگیا چائے پیو کیوں سر چائے کیوں پیئے ارے چائے پیو گے تو دماغ سٹیمولیٹ ہو جائے گا تو اس لیے چائے سٹیمولیٹنگ ڈرنک تو آدمی میرے کو میں پوچھتا سر چائے پیوں یا آپ کو کافی دوں تو مولا چائے لے لو چائے پییں گے یا جوس پییں گے تو مولا جوس پلا دو تو چائے کو بہت اچھی کٹیگری میں ہم نہیں لے سکتے ہیں بٹھ پھر بھی چائے میں کچھ گن ہے جس میں انٹی آکسیڈنٹ ہے اور چائے کے سن بہت سارا چیز ایڈ سکتا ہے تو کس طرح سے چائے کو زیادہ ہلدی بنا سکتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں چائے ایک دو کب تک ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں چائے میں ایک تو دودھ کا یاد رکھے گا دودھ جو چائے میں ڈلے گا وہ فیٹ فری دودھ ہونی چاہیے آپ نے دیکھا کبھی کبھی فیٹ والی چائے بناتے ہیں پورے پیور دودھ کا چائے بنا دیتے ہیں پوری اوپر ملائی جم جاتی ہے وہ چائے بہت نقصان کرتا ہے ہٹ کے لیے بھی نقصان کرتا ہے تو چائے سکنڈ ملک یا ڈبل ٹون ملک کا بننا چاہیے اور اس میں بہت ساری پولی فینولی کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ بھی فائدے کی چیز ہے اب چائے کو ہمیں ہمیں چائے کی گھن کیسے بڑھایا جا سکتا ہے وہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو اگر تلسی اور ادرک ڈال دیتے ہیں تو چائے کا ایمیونٹی پاور بڑھ جاتا ہے اگر آپ اس میں ارجونا ڈال دیں گے تو ہارڈ کا پروٹیکشن کا کام کر سکتا ہے چائے میں اگر آپ ڈالچینی ملا دیتے ہیں تو یہ ڈائیبیٹیس اور بہت سارے کام میں آ جاتی ہے اور چائے میں آپ اور بھی چیزیں ڈال سکتے ہیں کھانا کھاسی جو کھام ہو جائے تو چائے میں کالی میرچ یا ادرک یا لانگ یا تلسی کا پتہ یہ سب ڈال دیں گے تو وہ کھاسی اور کف کے لیے بھی کام کرتا ہے تو چائے کو ہم لوگ اپکاری بنا سکتے ہیں چائے اچھی چیز اتنا نہیں ہے پر پھر بھی ایک دو کپ چائے پیئیں تو ہمیں منع نہیں کرتے ہیں ہم لوگ ہم بولتے ہیں پر چائے میں کیفین ہوتا ہے یاد رکھے گا نین لینے کے پہلے نہیں پینا چاہیے آپ دن میں پی لیجئے اور کوسیس کریے ایک دو کپ سے ہی رک جائیں پر چائے کو فائدہ مند بنانے کے لیے آپ بہت سارے اس میں چیز آئیٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو جب رور بتائیں ہاں چائے میں چینی بھی ڈالا جاتا ہے وہ بھی ایک نقصان ہے تو اگر آپ چائے بینہ چینی کے پی سکتے ہیں سب سے بڑیا اگر میٹھاس چاہیے تو تھوڑا سا آپ کوسیس کریے سٹیویا ڈال سکتے ہیں یا تھوڑا سا ہنی بھی ڈال سکتے ہیں پر چائے اگر بینہ چینی کے پی سکتے ہیں سب سے اچھا دودھ بہت کم یا ڈبل ٹونڈ والا یوز کیجئے تو چائے اتی اچھی ڈرنک نہیں ہے پر اس کو اچھا بنایا جا سکتا ہے اگر اس میں چینی نہ ڈالیں اس میں دودھ کم ڈالیں بینہ ملائی والا دودھ ڈالیں اور اس میں تلسی اور ادرک اور جنجر اور سینامون دالچینی یہ سب ایڈ کر سکتے ہیں ارجونا ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ چائے کے اچھائیوں میں چار چاند لگ سکتا ہے تو آپ پلیز چائے پیجے اور چائے کے ڈیفرنٹ استعمال کو آپ جان لیجے تو اس انفرمیشن کو میں آج آپ کو دے رہا ہوں میرا نام ڈاکٹر بیمل چاجر ہے آپ کو معلوم ہے میں ہارٹ کی بیماری کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں بینہ بائی پاس بینہ انجیو پلاسٹی کے ہمارے 96 سینٹرز آل ایک کروس انڈیا چلتی ہیں اور ہم لوگ ایس ہا ہو بھی میرے کو لگتا ہے ہر چیز کے بارے میں مجھے لوگوں تک انفرمیشن پہنچانا چاہیے سرال فارم میں اور یہ سرال فارم آپ کے لیے آج چائے کے اوپر ہیں اس ویڈیو کو جرور آپ سیئر کیجئے لوگوں سے اس کے بارے میں بتائیے ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ